موسیقی 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 لیکن ایسی خواتین جنہوں نے پاکستان کا نام نیشنلی اور انڈرنیشنلی روشن کیا ہے ایسی خواتین کا نام نہیں بتایا جاتا زیادہ تشروز میں ایسے خواتین کو اتنی زیادہ بزالے موجود ہیں لوکلی بھی نہ ہائلائٹ نہیں کیا جاتا تو کوئی بھی ملک جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ لے کر چلے اور اسی سلسلے میں مجھے بانی پاکستان قائدی آزم حمد علی جنہ کا ایک کول یاد آیا جو پرسنلی مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے انہوں نے فرمایا کوئی بھی قوم عظمت کی ترکیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہو تو اس سے بانی پاکستان کی سوچ خواتین کو لے کے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خواتین کو کتنی بڑی احمیت کا حامل سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ملک ترکی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواتین جو ہے اس ملک کی وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کریں بلکل مریم اور خواتین کے اہمیت کو نظر انداز نہیں گیا جا سکتا اور ہمارے ہاں وہی مضبوط نیشن بنتی ہے جو عورتوں کے یقصان سلوک کے تحافظ کرتے ہیں بلکل اور اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کی مثال لیں ریاست چین کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب اس کو ازادی ملی تو اس کی حالت بہت زیادہ تشویرشنات تھی کیونکہ پاکستان بننے کے دو سال بعد اس کو ازادی ملی اور جس طریقے سے خواتین نے مظاہرہ کیا ہے جدو جہد کا جس طریقے سے انہوں نے ملک میں جدو جہد کیا اپنے ملک کو وہ ترکیوں کی ایک الگ اچائیوں تک لے گئے مریم یہاں بات کر رہی ہے ڈیولپ کنٹری اور چائنہ کی میں اشفاق احمد صاحب کی ایک کتاب پڑھی تھی زاویہ ان میں چین کا دورہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتیں سٹیل بنا رہے ہیں بہت ڈیفرنٹ چیزوں سے سٹیل بنا رہے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے سٹیل بنانے کے لیے تو بہت بڑی بڑی فیکٹریز درکار ہوتی ہیں تو آپ یہ کیسے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم انہی پر ہی ڈیپینڈنٹ رہے تاکہ مطلب لائکو کہنا چاہتی تھی کہ بنی پکی پکائی ہمیں روٹی ملے اور ہم اس کو کھا لیں تو یہ ہو نہیں سکتا پھر ہم کیسے ڈیویلپ نیشن کے لائیں گے تو ہمیں اس کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور اسی سلسلے میں ہم سب کو سبق ملتا اس بارے میں کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں اور یہ ہمت سوچیں ڈیپینڈٹ نہیں رہیں کسی پہ اپنا کردار ادا کریں بلکل سائرہ میں گلوبل اکانومی فورم کی ریپورٹ پڑھ رہی تھی تو جس وقت ماؤ زیتان جو ریولوشنس نے چائنیز انہوں نے ریولوشن لائیا تو اس وقت ہوتین کی جو روزگار کی شرح ہے چائنا کے اندر وہ دوسرے تمام ممالک کی بنیسپت زیادہ تھی بلکل ہوتین گھروں میں کام بھی کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتی تھی مزدوری بھی کرتی تھی اور دیکھیں کہ وہ ملک کو کس طرپ کی تک لے چلی گئی دیکھیں ماؤ زیتان نے فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ مدوں کے ساتھ آدھا آسمان سبھالے ہوئے ہیں مطلب جتنے بھی بڑے ریولوشنس تھے یا لیڈرز ہیں انہوں نے کبھی بھی خواتین کی اہمیت کو نگلک نہیں کیا اور دیکھیں خواتین اپنا رول کی اس طریقے سے ادا کر سکتی ہیں اپنی مول کی ترقی کے لیے سب سے پہلے تو ایک عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے اور پرائمری لیول پر بچوں کے ایڈوکیشن ماں ہی کرتی ہے اور وہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہماری انسٹیوشنس جو ہیں وہ تو سیکنڈری لیول ایڈوکیشن آ جاتی ہے لیکن پرائمری لیول پر ایڈوکیشن ماں کرتی ہے اور ایک اچھا انسان بننے میں ماں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے مریم یہاں بات کر رہی ہیں ماں کی ماں ایک ایسا کردار ہے جس کو ہم عورت کی بات کریں اور ماں کے بات نہ کریں تو یہ بہت بڑا جو زیادتی ہو جائے گی میرے حال میں تو ایسا سسلے میں جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں میری مدر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مدر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں ایک پوائٹی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی میری زندگی میری خوشی میری چاہت ہے میری ماں میری محبت میرا عشق میری دیوانگی ہے میری ماں میرے دکھوں میں ہوتی ہے جس کی آنکھیں عشقبار میرے دکھوں میں ہوتی ہیں جس کی آنکھیں عشقبار میرے زندگی کا حاصل ہے میری ماں میری خوشیوں کی میرے دکھ سکھ کے ساتھی میری دکھوں کی میری خوشیوں کی میری دکھ سکھ کے ساتھی وہ پیاری سی ہستی ہے میری ماں میری کامیابیوں میری منزلوں کی طالب میری کامیابیوں میری منزلوں کی طالب ہر پل دعائیں مانگتی ہے وہ ہے میری ماں سائلہ آپ نے بہت اچھی شائری عرض کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسلام میں ماں کا جو درجہ ہے وہ بہت بڑھا ہے ہماری نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے قدموں طلعے جنت ہے تو جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں سے کہوں کہ جنت میں تو آپ نے داخل ہونا ہے کیونکہ اس مزلیم ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ تمام اسلام جو انہوں نے جنت پر جانت ہے لیکن میرے خیال سے کہ جو پہلی سیڑھی ہے وہ ماں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے تو جو دنیا کی جنت ہے یعنی آپ کی ماں اس کی قدر کریں اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں اپنی انسپریشنل سٹوریز کی طرف جس کے لیے ہم نے واقعی میں یہ شو ارینج کیا ہے تو سائرہ میں چاہتی ہوں کہ آپ آغاز کریں ہماری فرس انسپریشنل سٹوریز سے بلکل مریم ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بلکی سپانو ایدی سے ایک ایسی ہی انسپریشنل سٹوری جس سے ہمیں اپنے شو کا واقعی میں آغاز کرنا چاہیے ایدی فاؤنڈیشن تو سب نے سنا ہی ہے انہوں نے جتنا بھی کام کیا انہوں نے جتنا بھی کام کیا انہوں نے سب کو دیکھ کے مجھے ایک کوٹ میرے ذہن میں آتی ہے like it's not about how much money you have it's all about your heart like آپ کے پاس کتنا دل ہے اور اس دل میں کتنا احساس ہے دوسروں کے لیے یہ بہت زیادہ مہتر کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ خود کتے بڑے ہیں like جو احساس ہوتا ہے یہ بہت امپورنٹ چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پیشاور نرس بھی رہی ہیں ستارہ انتیاز بھی ان کو ملا ہے award for public service بھی ان کے نام ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں ایک بات تعد کرتی چلوں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ایدی صاحب ہم سب تو جانتے ہیں ان کا نام تو ان کے اتنے بڑے آزاز کے اوپر انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے ہم سب کے لیے اب بھی تک ان کا نام چلتا آرہا ہے بالکل تو بلکل بلکل مریم ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے اور کہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ where there is a will there is a way جہاں مرزی ہوتی ہے وہاں راستہ ہوتا ہے اور اس بات کو بالکیس بانو ایدی نے پرسوں ثابت کیا ہے بلکل سائرہ بہت اچھی سٹوری آپ نے میں سنائی ہے جس طرق سے بلکیس بھی بانو نے اپنے یونی خوام کیا ہے جس طرق سے بلکیس بھی بانو نے اس Family کیا امیل کے لیے کام کیا ہے بلکال وہ وہ نگلیک تو کوئی کا پہ کی Louisiana ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں سپا ہوں اور انہوں نے مرقی سٹوری کی طراح جو پرسئلی میری بہت زیادہ فیوریین ہے کوئی من ق Manager جا Liverpool سینلتلا راست Favorite میری ال grief عمجی پارکستانی سائکلیست ہمارا کیا ہے کہ اس کا رجوع میں رہو فرم لے رفتا ہے انجھا اس کے ساتھ رجوع کیا ہے اس سے نمائے اس رہے ہیں اور ہمارا کیا ہمیں دے رہے ہیں یہ ان بھی اس لیے حلاؤ کیا ہے اور جب رید کیایتا ہے اس میں پیادا ہے کہ ان کو ایک اموشنل بریکڈاون بدھتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جب جو رجوع میں اوپر کی زوند علم آدمی آئی ہوگا اور آئی وہاں پیٹا چلا کہ شی های ست ma�ا تھا و Sau linedFO وڈیس لئے خونجراو پاس تک بائزکل پر رائد کیا ہے 15 دئیز یا سایرا جاعت فرکوڑو ریکرد ہے 플�ر سااتھی سارcierarkan کل منجارہ جو بعد پاکٹ پا تقایacia کیسی و آمین فرکا کی وہاں پی بھی بل گائز ایک ہلا نی habe اور اkich ہمانے آئی کہ było تو jealous eine withel imbess Control England künstler اب بدأو میرا لمر telefon یہ کہ ہراای ہرا ہے کہ ہمارے ہاں 一 با وجود antibioticmm کی ضائع س مذکات پاکستانیی خویتن محقالات استفادار اور اس کا یہ جانب ہے میریم دیکھیں اسی خواتین جو بریق کرتے ہیں میں نے انکہی تیر ویمائے ایسی تیر ویمائے میں اسی کیا ہے کہ میں نے سائکل پر رائع بیاں فر گلیشورز اسی ہی کیا ہے بکہ پاکستانیز بیوتیفل اور میں لوگوں کی اٹنشن جو ہے وہ پاکستانی گلیشورز پر لانا چاہتی تھی اور اسی رپریزنٹن پاکستان این یونیتی اسیت آمیرکا تو سامر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے بہت ہیزاہ دے انسپائر ہیں اور ہم آپ سے بہت ہیزاہ دے انسپائر کرتے ہیں ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سوری کی طرف ماری نیکس سوری ہے مونیبہ مزاری یہ میری بہت ہی بہت ہی فیوریٹ ہے اور میں امید کرتے ہیں ہم جتنے بھی آرڈینس دیکھ رہے ہیں انکہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی فیوریٹ ہوں گی تو جناب ہی ایک ایسی خاتون ہے جو اپنی ہر انٹرویوز میں بولتی ہیں disability is only the state of mind یعنی ماجوری صرف ذہنی کیفیت ہے اس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ مجھے مجھے ترجمنٹ ملتی ہے اس لائن سے کہ ماجوری صرف ذہنی کیفیت ہے اس کو آپ اپنی زندگی پر سوار نہیں کریں اور یہ ہمارے سامنے زندہ مثال ہیں بالکل سائرہ اگر آپ نے اپنے اپنے زہن پر کسی چیز کو حاوی کر لیا ہے نا آپ ہمارے سامنے کرونا کی مثال لے لے کہ زیادہ تر ہے کہ یہ ایک ویرسisin ہے لیکن اگر ہم نے یہ بات کرنے پر دینیوز سے ہمارا ہونا تو یہ زیادہ ایفکٹ کریں گا توASE قوانے دنسان لیکن ہے اس طرح سے اس جو نشک سپسی قنقل بلکل اور جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تیسی زیادہ سنیزی مجھے جو نمج ایک بندہ جب ہمیں چھوٹ سی چھوٹ بھی لگتی ہیں ہم اس کو بہت بیڈا ستا ہے اور بہت اس کو حاوی کر لیتے ہیں خود پر لیکن ایک وہ انسان جس کی دو ٹانگیں چلی جائیں دونوں کی دونوں کی دونوں چلی جائیں اور اس کے باوجود وہ اتنی سٹرونگ رہے تو یہ تو بہت بڑی ہمارے لئے انسپاریشن ہے اور اس کے ساتھے ساتھ مریم آپ نے ایڈ کیا تھا شروع میں کہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونے لیبل پر ان ومنز نے کام کیا ہے تو اس کے ساتھے ساتھ ایڈ کروں کہ ٹو تھاؤزن ففٹین میں بی بی سی کی سوہ متاثر کن خواتین میں بین کا نام مونیبہ مزاری نہ صرف ایک سپیکر ہے نہ صرف ایک آرٹیسٹ ہے نہ صرف ایک انکو پرسن ہے بلکہ مونیبہ مزاری سوہ دلوں کی زندہ مصال ہے بلکل زائرہ ونیور ایڈ کی دونوں میں ان کی تیڈ ٹاکس دیکھتی ہوں اور بہت زیادہ انسپاریشنل ہیں وہ ایک ہی اپنے در محسوس کرتی ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی کی دفکلٹیز کو فیس کیا ہے اور مجھے ایڈ کی دوسر کی دفکتے ہیں وہ اپنے در محسوس کرتی ہے اور مجھے جو کی زندگی نہیں ہے اور مجھے ایڈ کی دارتی کا نید کیا ہے اور مجھے ایشیر جانس پانچی ہے وہ ایڈ کی زندگی نہیں ہے کیا باین باشی ہے جنس پانچی میں بھی کنڈی کے لب ہمارے دلائے کے ساتھ ہے میں باکس در داستیری زہیدہ کاسمی ہے یہ لوکل لیجنڈ ہے ان کو میڈم زایدہ کازمی کہا جاتا ہے she is first ever female taxi driver from Rawalpindi اگر ہم زایدہ کازمی کی زندگی کو دیکھے تو ان کی زندگی آسان نہیں تھی کیونکہ ان کی والد کا انتقال ہو گیا تھا ان کی جو مدر ہیں ان کو ان کا خیال رکھنا پڑا ان کی بہن کا بھی پھر ان کے جب ان کی شادی ہوئی ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا سیئی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بچوں کے لیے خواتین کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پر آپ کے بچے ہو جائیں تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے you know this is so normal people talk about this a lot کہ جو گھریلو خاتون ہیں وہ باہر کام نہیں کر سکتی but what she said زایدہ کازمی نے یہ کہا کہ I am mother of six children and I'll show you that I can drive a taxi the real struggles بالکل and you know Pakistan میں یہ profession جو ہے taxi driver, truck driver but this is normally you know mud aksiriyatی معاشرہ ہے you know mud aksiriyatی معاشرہ ہے اور بھی زیادہ ڈیویلپ ہوتا گیا and وہ بلکل free ہو کے taxi drive کرنے لگی and دیکھیں جس طریق سے انہوں نے stereotype کو break کیا ہے اس کی تاریف تو بہت زیادہ بندی بلکل اور میری جتنی بھی ہم آج انسپاریشنل سٹولی جس کارے ہیں میری سب سے فیوری ڈاپ ہیں بہت بڑی موٹیویشن ہم سب کے لئے اکثر ہمارے ہاں یہ چیز اچھی نہیں سنجھ جاتی کہ عورت سڑکوں پہ نکلے اگر کہ وراؤفیسز میں بھی کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اچھا نزمولز ہاتا اور یہ تو پھر ٹیکسی لے کر نکل پڑی روڈ پہ تو بہت زیادہ بھرمین Supمكن بالکل THANKYOU FOR BEING SUCH A گارجراس And As such a amazing liability Kendall بالکل سآرا کے باپنی سیادہ slightly سٹوری جو ہے وہ ہے سیادہ غلام فاطمہ یہ اس کے بانڈیو structural domain Pactاکستان Schon pounded lasting پاکستان کو پاکستان میں جو بانڈڈ لیبرز ہوتے ہمارے ناظرین کسی کو نہیں پتا کہ بانڈڈ لیبرز کا کانسپٹ کیا ہے تو میں ان کو بتاتی ہی شلو کہ بیکورد ایریاز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لون پروائید کرتے ہیں فیوڈل لارڈز اور لینڈلوڈز ٹھیک ہے اور جب وہ لون ریپے نہیں کر سکتے نا تو اس کے بدلے ان سے سلیوری کروای جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایسے بچے ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ ریپی کیا جاتا تھا تو شی سیڈ کہ میں نے بچپن سے دیکھا کہ کتنا زیادہ ظلم ہوتا آیا ان کے ساتھ کیونکہ ایک بیکورد ایریاز کے لوگ جو ہی وہ اپنے رائٹس کو زیادہ نہیں سمجھتے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے خواتین کا ریپ کیا جاتا تھا اور کس طریقے سے سلیوری کروای جاتی تھی لیبر کے نام پہ تو وہاں سے ان میں انسپیریشن آئی شی وز انکوریش فرم دیٹ پوائنٹ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے لیبرز کے لیے کام کرنا ہے اور ابھی تک سائرہ انہوں نے اببو لیبرز کو فری کروایا ہے اور بہت زیادہ خواتین کے جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو نئی سکلز کھاتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو فاننشلی سپورٹ کر ستی ہیں اور سائرہ ان کو بہت بار اٹیک بھی کیا گیا ان پہ شی گوڑ وونڈڈ مائ گوڈ لیکن پر بھی انہوں نے اپنا موٹیو نہیں چھوڑا کہ مجھے یہ کرک کرنا ہے اور کر کے ہی رہنگی اور اس طریقے سے انہوں نے اس سلیوری کو چیلنج کیا پاکستان کے اندر بلکل اور ہمارے ہاں بہت سی ایسی وومن کی ضرورت ہیں جو کہ اپنا کردار ادا کرنے کے لئے ہمارے شو کا مقصد آپ لوگوں کو پوزیٹیف انرجی دینا ہے تاکہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں اپنی کنٹری کے لئے اپنے آپ کے لئے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک یہاں پر مسلم سائنٹیسٹ کا ذکر کرنا چاہوں ہم نے بات کی سائکلیسٹ کی ہم نے بات کی منیبہ مزاری کی موٹیویشنل سیکر کی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مسلم سائنٹیسٹ کی بات بھی ہونی چاہیے سائرہ پاکستانی فی میلزار ایکسلنگ ان ایوری فیلڈ آف لائف ویدر بزنس ہو اکیڈمکس ہو کوئی بھی ہو آج خواتین کسی سے پیچھے تو نہیں بلکل مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں اس بات کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاں بہت سے چاہے وہ لولل ایریاز ہو یا اربن ایریاز ہو وہاں پہ یہ بات ایکسپ نہیں کی جاتی کہ عورتوں کا کتنا امپورٹن کردار ہوتا ہے اس چیز کو خدارہ سمجھے کہ ہمارے ہاں عورتیں واقعی ہی کام کر سکتی ہیں اور اچھا کام کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں جتنی تعلیم ہو سکے اتنی لینے کی تاکیت فرمائی ہے تو لہٰذا میں ایک خواتین مسلم سائنستان کی مثال دینا یہاں بہتر سمجھوں گی اور اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے جو ہمارے معاشر کو مزید بہتر کر سکے تو جناب میں بات کر رہی ہوں انوشے انساری کی ایک ہیو پیش نہیں پیشتی ایک ہورتھ پر رکھا کام کر سکے اور مجھے امید ہے کہ نو جوان کو پوری دنیا استیلی میڈل اسٹ میں خواتین کو اپنے خواب پورے کرنے کا موقع نہیں دیا تھا سائیرا اپنے یہ بات کی ہے تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ ہاف سے زیادہ پوپولیشن جو ہے وہ خواتین کی ہے تو آپ بتائیں کہ ایسی کنٹری کیسے ترقی کرے گی جہاں پہ خواتین کو گھروں سے ہی رسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے اور ہاف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ فی میل کیا اور وہ زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہے میل کے اوپر تو ایسا نیشن تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان ریال ورڈز ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے ریس میں ہی آجائے تو اس کے لئے ہمیں خواتین کی امنسپیشن کرنا لازمی ہوگی ہمارے ہاں جنگڈر کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جاتا بلکل ایک فی ملک کو تو ایکسپٹ کیا ہی نہیں جاتا کسی بھی آفیس ورک میں کچھ بھی کہیں پہ بھی کوئی ڈیفرنٹ عورت نظر آجائے اگر میں ہاں بات کروں ترانس جنگڈر کی تو پھر ان کے لئے کتنی زیادہ ڈیفکلٹیز ہوں گی وہ تو شاید ہمیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے نہیں کرے تو اس کے ساتھے ساتھ میں بات کر رہی تھی ہمیں انساری کی تو جنہاب ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کو چانس نہیں ملتا اور اس کے ساتھ اس ساتھ جو ہے وہ اپنے خوابوں کو ترک کر دیتی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ میں خود ایک سپیس ایکسپورر رہی ہوں میری جرنی ایک بہت تف تھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی نے چانس دے دیا کہ آکر تم آجو چلتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا آپ کو خود سٹپ لینا پڑتا ہے اپنے لئے سٹپ لینا پڑتا ہے تو اپنے خوابوں کو ترک نہ کریں بلکہ ان کا پیچھا کریں اور ایک ٹیم ورک ٹیم ورک میں جب آپ رہ کے جو بھی کام کرتے ہیں جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ ایک سٹرونگ میسیج ہو اگر آپ کا تو وہ آپ کے اوڈینس پر ضرور افیکٹ کرتے ہیں جب بلکل سائرہ آپ نے مسلم سائنٹسٹ کی ہمیں مثال دیا ہے اگر ہم خواتین کی اسلام کی گولڈن ایج دیکھیں تو خواتین کا نم بہت زیادہ کم ملتا ہے اور اگر ہم لوگ ایکسپلور کریں تو ہمیں ایسی خواتین ضرور ملیں گی جنہوں نے سائنس میں بھی کانٹریبیوشن کی ہے نہ صرف اس ٹوئنٹی فارس سنچری میں بلکہ گولڈن ایج آف اسلام میں بھی جب جابید بن حیان اور اس کے ساتھ بھو علی سینہ تھے ابھی خواتین بھی تھی لیکن ان کو کریڈٹ پروائیڈ نہیں کیا جاتا بلکل جناب تو میں ہاں ایک بات کرتی جالوں کہ never underestimate the power of a woman because someone who after Allah has the capability to bring a life on earth has the strength to change destiny لیکن کبھی بھی عورت کو طاقت کو زیان نہیں سمجھے کیونکہ جو شکس اللہ کے بعد زمین پر زندگی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو تکتیر بدلنے کی طاقت ضرور ہاتی ہے میرے سب سے فیویٹ پروگرام میں یہ بہت اچھے لائن تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شریح کرنا جاتی تھی کہ کبھی بھی عورت یہ طاقت کو زیان نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کے بعد جو زمین پر زندگی لانے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہ ایک عورت کو ہوتی ہے تو اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے ایسے سلسلے میں ہم لوگایا تھے آپ لوگوں کے لئے Women Week امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیکس شو میں اور انسپائر نیشنل سٹوریز لائیں گے آپ لوگوں کو پوزیٹیو انرجی دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ مریم چاہتے ہوں کہ ہم اپنے شو کا اختتام ایک آپ کی لکھی ہوئی پوائٹری سے کریں ہاں جی سائرہ میں یہاں پر ایک پوائٹری عز کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کو لے کے ایک سٹیریو ٹائپ بڑا مشہورے کہ خواتین ڈرپوک ہوتی ہیں دیکھیں ڈرپوک بھی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے مرد بھی ڈرتا ہے لیکن خواتین کبھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو اتنا اونچھا مرتبہ نہیں دیتا ٹھیک ہے تو میں پوائٹری عز کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ اے ہوا کی بیٹی ہو تم سے ہے اس ملک کی پہچان تم اگر چاہو تو کر سکتی ہو سر آسمان ہو کے کام کرو بے لگام اس ملک کی ہوایں بھی تمہیں کہتی ہیں سلام اپنی ہوت سائرہ ملک اور مریم اشواہ کو دیجئے اجازت نیکس پروگرام میں ملیں گے بہترین انسپائریشنل سٹوریز کے ساتھ اللہ حافظ بہترین انسپائریشنل سٹوریز کے ساتھ